بریج بھوشن شرن سنگھ بریج بھوشن شرن سنگھ کی کیا واقعی مشکلیں بڑھنیتا ہیں حالانکہ اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ محلہ پہلوانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف اگر نہیں ملتا تو کیا بہت بڑی مشکلات میں یہ فستی نظر آئیں گی بریج بھوشن اور بھارتی جنتہ پارٹی نمشکار میں ہوں راول شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نائی نیوز سواغت ہے آپ سبھی آج کی بڑی خبر میں بڑی خبر کی شروعات بی جے پی کے سانسد بریج بھوشن سرن سنگھ سے حالانکہ بی جے پی بریج بھوشن سرن سنگھ پر لگاتار دباؤ ان کا بھی بن رہا ہے اور پارٹی سے باہر کا راستہ دکھانے کی کوشش بھی کی جا رہے لیکن اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ محلہ پیلوانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک بریج بھوشن سرن سنگھ پارٹی سے استیفہ نہیں دیں گے جب تک بی جے پی انہیں باہر کا راستہ نہیں دکھائے گی جب تک انہیں جیل نہیں ہوگی تب تک نیائے نہیں مل پائے گا تو سیدھے سیدھے طور پر جو حالات اس وقت کے بن رہے ہیں جو اس وقت کی بن رہی ہے وہ یہ ظاہر طور پر بتاتی ہے وہ یہ صاف طور پر بتاتی کہ شاید آنے والا وقت کیا واقعی بدلاب کا ہے جی ہاں ویسے میں اپنے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ جو تصویر اس وقت کی دکھائی دے رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ بتاتی ہے کہ بریج بھوشن شرن سنگھ کا بچنا اب بہت مشکل ہے کیونکہ بی جے پی کے ساتھ محلہ ووٹ بینک تو جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بریج بھوشن کا ووٹ بینک ہے لیکن محلہ ووٹ بینک کی تعداد زیادہ ہے اپنے درشکوں کو بتا ہے کہ حالی میں بریج بھوشن سنگھ کے قریبیوں سے ان کی پتنی سے جس طریقے سے ہم نے دیکھا پوچھتا چھوئی ہے اور پوچھتا چھوئی ہے اور پوچھتا چھوئی ہے جو دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ظاہر طور پر دیکھا جا رہا ہے وہ یہ صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں کیا واقعی جو ماحول بن رہا آنے والے وقت میں جو تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک بدلتی ہوئی تصویر نہیں ہے حالانکہ بریج بھوشن سننگھ کی پتنی کیتکی سے جب پوستاج کی جاتی ہے تو یہ خبر نکل کر سامنے آتی کہ ان کی پتنی کیتکی نے یہ سیدھے طور پر کہا ہے کہ جو بھی دوشی ہے اس کے خلاف قدم ضرور اٹھایا جانا چاہیے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے تو کیا اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ جو حالات اس وقت کے بنے ہیں جو استطیاں اس وقت کی بنی ہیں وہ یہ ظاہر طور پر بتا رہی ہیں کہ کیا ان کی پتنی بریج بھوشن سننگھ کی وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جو دوشی ہے اسے سجا ملنی چاہیے جو لڑ رہا اسے انصاف ملنا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں جس طریقے سے نیوٹرل ہو کر بریج بھوشن سننگھ کی پتنی کیتکی نے بات کہیے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ خود ایک مہیلہ ہیں عورت ہیں اور ایک مہیلہ کا وہ سپورٹ سمرتن کر رہی تو بہت بڑے حد تک تصویر بدل رہی ہے اور بہت بڑے حد تک تصویر کا بدلنا یعنی کہ صاف سیدھے طور پر اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ یہ بہت زیادہ الگ ہوتی نظر آ رہی تو کیا سیدھے سیدھے طور پر اپنے درشکوں کو بتائیں کی مشکلات جو بن رہی ہے یا جو حالات بن رہے ہیں وہ ظاہر طور پر صاف طور پر بتاتے کہ شاید آنے والا وقت کہیں نہ کہیں بہت زیادہ الگ جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا اور تو کیا دو آجار چوبیس کے لوگ سبا چناف سے پہلے مہیلہ پہلوانوں کو انصاف مل پائے گا اور بریج بوشن شرن سنگھ کی پتنی سے جو پوستاج کی گئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں بہت پہلے سے بریج بوشن شرن سنگھ کا اور مہیلہ پہلوانوں کی بیچ معاملہ بہت زیادہ الگ چل رہا تھا تو شاید کہیں نہ کہیں حالات کچھ اس طریقے کے بن رہے ہیں استطیق کچھ اس طریقے کی بن رہی ہے جو کہیں نہ کہیں چھنٹا کا بشہ تو ہے اور کہیں نہ کہیں اگر میں کہوں تو بہت بڑے حد تک اب بریج بوشن فس رہے ہیں اور بریج بوشن شرن سنگھ کا فسنا یعنی کہ آنے والے وقت میں آئے آنے والے سمیں کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ اب بریج بوشن کو دیکھتی نظر آ رہی ہیں آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکار